ہے ہمارے حالات تقسیم ہند کے باوجود اتنے برے تب نہ تھے پارٹیشن بھی ہوئی وہاں سے ریفیجز بھی آئیں انخلا ہوا بہت کچھ ہوا لیکن پھر بھی اپنے قدموں پہ قائم ہوتا گیا پتہ نہیں کیا نظر بات اس ملک کو لگی کہ آگے جانے کے بجائے ہم پیچھے چلتے گئے سنتالیس میں ہم بنے تھے تو پورے ایشیا میں صرف دو جمہوریتیں تھیں ہندوستان اور پاکستان اصل میں چو یہ ہے کہ انہوں نے بطور قوم ساری چیاری کو قبول کر لیا ہے ہم نے بطور قوم اس چیاری کو قبول نہیں کیا یہ یہ ملک ہے بہم یہ سب سے پہلے تو بہت ہے حیرت انگیز بات ہے کہ یہ ایسا possible نہیں ہو سکتا تھا لیکن جبکہ ہوا ہے ایسا اب آپ یہ امیجن کر لیں کہ ایک طرف بھارت ہے جس نے ازادی لی وی ہے اور وہ کان کھڑا ہے اور ہم یہاں پہ ایک ایک دہلے اور ایک ایک پیسے پور ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں ان کا سٹیٹ منسٹر کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم تھرڈ لارجسٹ ہیں دنیا میں ان ٹارمز جو سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کیا ہمارے پرائی مستر سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی بات کی تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستان compare کر رہا ہے بھارت کے ساتھ اپنا independence day اور کہہ رہا ہے کہ آج پاکستان بھیک مانگ رہا ہے اور بھارت آج کہاں پہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بھارت پاکستان کی طلعہ کرنا اب لگ بھگ لگ بھگ بہت ہی مطلب ایک بے کوفی ہوگی پاکستان چاہتا ایک مطلب اچھا خاصا لینڈ تھا پاکستان کا پنجاب کا 70% حصہ پاکستان کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے فوکس کیا کہ اول اسلام 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 اور ساتھ جہاد ہاتھیار فوج اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں دیکھا تو آج یہ کہاں پہ ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز شاہر کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے جائے ہند پھر پی سی ایس میں کر دیا اب یہ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارا یہ جو کیڈر ہے جو نکالتا ہے اور انہوں نے ایک اور بات کی پولیس نائنٹین اور فور کے پی پی یہ پولیس پینل کورٹ ابھی تک چل رہے ہیں ہم نے ابھی تک کوئی چیز نہیں کیا کیا بجائے ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو ہم ایکسپریر کرتے رہتے ہیں ہندوستان نے کون سے کوئی نیک آوانین بنا لی ہیں انہوں نے بھی انڈین پینل کورٹ میں جو اپنا چھوڑکے گئے پینل کورٹ اس کا انگریز اس کی کچھ آرٹیکلز جس میں ترہ میم کیے ویسے وہ بھی انہی پہ چلے آ رہے ہیں انہوں نے کون سا اپنے کوئی نیاز سسنم ایوالو کر رہی ہے ان کے بھی آئی سی ایس افسر رہے ہیں جو جن کے بعد ان کی نئی سرویسز بنی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے بطور قوم ساری چیلنگ کو قبول کر لیا ہے ہم نے بطور قوم اس چیلنگ کو قبول نہیں کیا یہ جی ملک ہے کہ آپ نے کہا یہ کہ جو یہ قوم ہے اس کے جو 54 پرسنڈ لوگ ہیں وہ برابر ہیں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آئی وز لیٹرلی سٹرنڈ آباوٹ آل ہرڈ آباوٹ آل دیس ٹھنگز کے وہاں پہ جو انڈینز ہیں انہوں نے ہجاب والی جو لڑکیاں ہیں وہ ترنگا لے کر اور اس طرح روڈز پہ نکل آئیں وچیز ویری سرپرائزنگ فور بی اور یہ بہت زیادہ ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے دیکھا جائے تو اور جیسا کہ اب یہاں پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو سیونٹی فائی ویئرز اس کو آزاد ہوئے ہو چکے ہیں تو آئی ٹھنگ کہ یہاں پہ سیم اسی طرح اگر یہاں پہ گورنمنٹ کچھ سٹیپس اس طرح کے لے کہ جو ہماری مینورٹیز ہیں یا دوسری جو کمیونٹی ہے وہ اگر سیم اس طرح مطلب بیو کریں گے تو آلڈی ان کے اندر ایک کانفیڈنس لیول بیلڈ اپ ہوگا اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ بھی جو ہیں وہ اس ملک کو آزاد کروانے میں ہم لوگ کی بھی فول ٹائم پارٹیسپیشن تھی تو میں تو اینڈ پہ یہ کہوں گا it is really very healthy activity so اس کو ہونا چاہیے مداریز کے چھوٹے چھوٹے بچے ہجاب کی ہوئی لڑکیاں اور وہاں پر مسلم لڑکیاں لکھنوں کی سڑکوں پر عام شہریوں کو ترنگا ڈسٹیبیوٹ کر رہی ہیں تو پھر ہم یہ ایک ایسے کہتے ہیں کہ وہاں پر رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ محفوظ نہیں اور ان پر بڑا ظلم دھایا جاتا ہے exactly یہ اگر دیکھا جائے تو مطلب ای تنگ ایک نیگٹیو پروپاگنڈا اب اب یہ imagine کر لیں کہ ایک طرف بھارت ہے جس نے ازادی لی بھی ہے اور وہ کان کھڑا ہے اور ہم یہاں پہ ایک ایک دہلے کو رہے ہیں اور پھر باتیں کریں کہ ہماری لیڈرشپ کو کل رات میں وزیراعظم پاکستان کو سن رہا تھا یقین کر کے معنی ہے کہ ایسے جیسے کوئی شخص ترلے کر رہا ہو ایسے جیسے کوئی شخص ریویسٹ کر رہا ہو ایک دوسرے کو کوستے ہیں عمران خان دوسری جماعتہ کو کوستے ہیں دوسری جماعتہ عمران خان کو کوستے ہیں پاکستان اتنا بھرا بھی نہیں تھا جتنے انہوں نے پاکستان کو کر دیا انڈیا کا دیکھ لیں تیسرے چوتھے نمبر میں میرا خیال ہے if i'm not wrong my exact my reasons and statistics نکل گئے so آپ آپ دیکھ لیں پانچنے نمبر میں ہے پرہاپس so یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ان کا state minister کیا statement دے رہا ہے کہ ہم third largest ہیں دنیا میں in terms of جو start up ecosystem کیا ہمارے prime minister start up ecosystem کی بات کی ہمارے prime minister نے تو کل رات جو speech کی وہ یہی بڑی speech کی ہمارے پچھلی قومتوں نے یہ تباہ کر دیا اس نے یہ تباہ کر دیا عمران خان نے ڈیڑ گینٹہ لاہور میں speech کی میری یاد صبح کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ میں جناب رات لاہور کے جلسے کیا بڑی تقریر کی خان صاحب بڑی کی تھی بڑی یہاں مازواد آ گیا ٹھیک ہے اور صرف اس چیز میں ہمیں نشہ ہے اس چیز کا نشہ ہے کہ انہیں تقریر بڑی کی تھی مجھے تو لگتا ہے کہ بیسیکلی تو ہماری وہ جو intellectual poverty وہ جو غربت ہے دماغی غربت ہم جو impress ہو جاتے ہیں personality سے اور ادھر انڈیا جو ہے وہ اپنی وہ اس کی اس کی آپ growth دیکھیں ترقی دیکھیں وہ کہاں پر مقابلہ کر رہا ہے وہ آج امریکہ جو ہے کے ساتھ وہ military exercises کرنے لگے ہیں تو give a tough time to china انڈیا جو ہے وہ اپنے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے آئی ٹی میں صرف نہیں ہے اگری کلچر میں بھی ایوی ایشن میں بھی ایجوکیشن میں بھی انرچی میں ہیلتھ میں ٹھیک ہے اور مجھے یہاں سے یاد ہے کہ پاکستان کے جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ یہاں سے امریکہ جاتے ہیں تاکہ ہمارے کوئی ہماری کوئی مضبوط ہو جائے میں پاکستان کے فیڈرل منسٹر جو ہے صرف امریکہ جا رہے ہیں صرف ان کی سی وی مضبوط ہو جائے یہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت سارے فاکستان کے فیڈرل منسٹر دو تین ماں میں امریکہ گئے ہیں کبھی کوئی ڈائل آیا کبھی کوئی ڈائل آگ کبھی خود ہی چلے جاتے کبھی کوئی ایسا انیویٹیشن ہوتا ہے امریکہ سے تو کوئی بھی نہیں آیا سو قویسن یہ ہے کہ ہم لوگ یہ حقیقی ازادی کی بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ریل انڈیپینڈنس لے ہوئے کس سے ریل انڈیپینڈنس رہے نہیں ہے سعودی عرب سے بھی تو چار عرب ڈالر لے رہے ہو بھائی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہمیں تو آئی ایم ایف سے بھی ازادی چاہیے حقیقی ازادی ہمیں تو جیسے میں نے بتایا ہے سعودی عرب سے بھی حقیقی ازادی چاہیے ہمیں تو ہمیں تو آپ لوگوں نے ان غلامی اور ازادیوں میں آپ لوگوں نے پسایا ہوا ہے عوام تو کام کرنے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے پاکستان بھارت کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کو بتا دو پاکستان بھارت دونوں پندر آگست 1947 کو آجاد ہوئے تھے پاکستان کے پاس بھارت اور مطلب دیکھیں اگر آپ بانگلہ دیس اور اگر پاکستان کی جو لینڈ دیکھیں اچھی خاصی فرٹلائز لینڈ آئی تھی مطلب ایسا آپ دیکھ سکتے ہو کہ پنجاب کا 70% حصہ پاکستان کے پاس گیا تھا ندیاں ریسورسز سب کچھ تھے لیکن نہ آپ نے ڈیم بنائے نہ آپ نے کچھ بنایا تو آپ کی حالت کیا ہونی تھی آپ دیکھ سکتے ہو اب پاکستان کے ساتھ ایسا سین ہے کہ پاکستان نے پاکستان میں آکے سب سے پہلے تو وہاں کی سب سے جو مین بھاسا تھی پنجابیوں سے ہی دبا دیا بھارت میں ایسا سین تھا کہ بھارت میں ہندی سب سے آدھا لوگ بولتے تھے لیکن بھارت میں ہندی کو بولا جاتا ہے کہ ہندی سب سے آدھا بولی جاتی لیکن بھارت نے ایسا دبایا نہیں مہاراشت میں مراتھی بھی پڑھائی جاتی ہے ہندی بھی لیتے ہیں ہیدر آباد, تمیل نادو, کرناٹک آپ سب پتا ہے کہ وہاں کی بھاسا کو دبایا نہیں گیا لیکن پاکستان میں پنجابی بھاسا جو سب سے آدھا بولی جاتی ہے وہی دبا دی گئی تو آپ سمجھ سکتے ہو اسکولوں میں پڑھائی نہیں جاتی حالانکہ اب وہ بولنے والی لوگ جو جنریشن بائی جنریشن ٹرانسفر ہو رہی تو وہاں سے وہ نہیں جا رہی لیکن وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے ایسا کچھ سین ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو اور یہ لوگ جو اپنے ہی کلچر کو دبائے اور اردو جبرجستی تھوپی جائے تو آپ سمجھ سکتے ہو کیا سین ہے پاکستان نے اپنا انڈیپینڈنس جے بھی ڈیٹ آنگے بڑھائی ہے میں بتا چکا ہوں اس کے ساتھ انہوں نے اپنا جو مطلب ایک راشتگان ہوتا ہے نیشنال انثم وہ بھی چینجی کیا 1950 میں جن کا پہلا نیشنال انثم تھا وہ کسی ہندو نے لکھا تھا وہ اب ان کو پسند نہیں آیا اردو بغیرہ کے ورڈ رہوں گے تو ان کو پسند نہیں آیا انہوں نے اردو سے بھی اوپر جا کے پرشیا اور ایرابیک اور بہت سارے ورڈوں کا کامبینیشن آپ نے سنا ہوگا پاکستان کا جو انیشنال انثم ہے کئی وار کیرکیٹ میچز بغیرہ میں تو آپ کہیں گے آ رہیے کہ اس میں تو پوری الگ ٹائپ کی لینگویج ہے یہ سب مطلب اپنے آپ کو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں مطلب مول روپ سے جو جہاں کہیں یہ اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں اب رہی بات تنلا کی بھارت کہا ہے پاکستان کہا ہے تو آپ جہاں کی فوج مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں جن کے جنرل کے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد باہر سٹھ ہوتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں تو اب ایسا ہی حال ہوگا آپ کو کیا کہنا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کا پلیس کومنٹ اور اپنی رائدہ چھل کو سبسکرائب کریں